ڈیتھ تھریٹس ٹو این ایکٹر سوری ٹو سی مارول فینس اس بار نہ تم گلت ہو تو اسلام علیکم بھائی لوگ کیا حال چال تو یار میں امید کرتا ہوں آپ سب کی زندگیوں میں اچھائیاں اور خوشیاں چلتی رہیں کیونکہ یہ ضروری ہے زندگی کی حصہ ہے یہ تو ہیں زندگی کے معاملات یہاں پہ آتے ہیں ہمارے فلمی باتیں اور فلمی کرداروں کی باتیں تو یار دیکھو انسان کسی بھی انسان سے نفرت نہ کرے اس کی برائی سے ضرور کرے کیونکہ برائی وہ کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گی لیکن وہ انسان ابھی بھی کچھ عرصہ باقی رہے گا تو اسی طرح اس انسان سے بھی کوئی بھی نفرت ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ انسان بس اپنا کردار نبھا رہا ہے شروع شروع میں تو شاید میں نے بھی اس کو تھوڑا بہت سنا دیا کہ بھائی یہ چومو سے دیکھنے والے بندہ اس کو شیل پکڑا دی لیکن دیکھو وہ باتیں تھی اس کا مطلب تھا کہ اس کا کیریکٹر اس کا فلمی انداز مطلب کہ اس کا ڈرامے کے اندر جو بھی کردار اس نے لبھایا ہے اس کیریکٹر کو میں نے کہا ہے اس چومو دیکھنے والے شخص کو ٹھیک ہے نہ کہ میں نے اس کو اپیرنس اور پرسنل ہی اس کو میں نے کچھ ایسا کہا ہے نہیں میں بھی نفرت نہیں کر رہا میں بس اس کو پسند نہیں کر رہا تھا وہ الگ بات تھی لیکن ڈیتھ تھریٹس کسی بھی انسان کو بھیجنا یار یہ کوئی مزاق کی بات تو نہیں ہے اب میں ایک نورمل انسان ہو اگر میں نے کورجلہ ورزز کون پر مووی ریویو کے دوران ہی کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ بول دیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں میں نے اپولزائز بھی کیا مجھے بھی گالیاں پڑی ہیں اور مجھے بہت کچھ سننا پڑا ہے اس ویڈیو کے بعد لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب لوگ مجھے ڈیتھ تھریٹس میں لگ جاؤ کہ اب تو مرے گا تو تیرے کو چھوڑیں گے نہیں جہاں پہ بھی دکھا تو تیرے کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھو بھائی یار زندگی ایسی نہیں جی جاتی وہ ایک فکشنل کیریکٹر ہے اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ اپنی ازمشنز یا آئیڈیاز بنائے تھے ٹھیک اور اس کو بتایا تھا یا اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا کچھ ایسی ہی سین لیکن اصل یہ والی زندگی پہ ہم اس کو لائیں اور اس سے زیادہ بری بات تو کوئی نہیں ہے میرے نظرے میں تو دیکھو یار وہ بھی ایک اپنا کردار نبھانے کی کوشش کرتا ہے پہلے ہی وہ ڈیزرب نہ کرتا ہو مووی کے اندر یا ڈرامے کے اندر ٹھیک ہے ریل لائف میں نہیں ٹھیک ہے اور جب میرے کو یہ پتا چلا کہ وہ جو ویٹ رسل پتا نہیں کیا نام ہے اس کا ٹھیک ہے اس نے اپنا سوشل میڈیا کاؤنٹ دی ایکٹیویٹ کر دیا کیوں کیونکہ اس کو مسلسل مل رہے تھے کہ آپ نے یہ کردار کیوں نبھایا دیکھو بھائی کردار ہی تو ہے اور وہ بندہ اپنا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ بندہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا وہ صرف اپنا کام کوشش کر رہا ہے ہم ابھی چلنے دے ابھی دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس سے پہلی یہ باتیں کریں گے تو یار ہم ڈیزرب نہیں کرتے پھر وہ مارول سٹوڈیو ہے ظاہر ہے اگر اس نے کچھ کیا ہے ایسا قدم دیا ہے کسی ایکٹر کو لائیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑا ریزن رہنا چاہیے اور رہا ہوگا وہ اس سے زیادہ میں کچھ کہنی پاؤں گا اور اپیسوڈز کو انشاءاللہ ریویو کر لیں گے ابھی ٹائم نہیں ملے گا بہت ساری باتیں ہیں کچھ پرپسنل پروبلمز بھی ہیں ٹھیک ہے تو تھینکی سو مچ فور باتنگ اس اور دیکھو کو یار ان چیزوں میں ان باتوں پر دھیان دو کسی کو بھی ریتھ ریٹس یا پھر گندی باتیں انکالیاں دینے سے کچھ بھی اپنے کو ملے گا نہیں ٹھیک ہے کوئی سکون نہیں ملے گا اس سے تو اس چیز سے انسانیت پر اثر پڑے گا تو میں نہیں چاہتا کہ اسی باتیں اپنے سامنے آئے ٹھیک ہے تو تھینکی سو مچ فور واشنگلیس اپنا خیار رکھے دیں اللہ حافظ